امامد ملے گی خلافت ملے گی تو امامد کی شکل میں ملے گی اور یہ کس کے اللہ نے کہا میں بناوں گا انی جائے ہم لہذا عزیزو یاد رکھئے انی جائے ہم اللہ نے روحے اگر فیصلہ کیا کہ خریفہ بنانے کا اتحار مجھے ہے اب کنیدہ ندر نہ دیکھنا کہ کون خریفہ بنا رہا ہے دیکھنا کہ اللہ کا رسول کس کا اعلام کر رہا ہے اللہ کا رسول نے کس کا اعلام کیا اور وہ اعلام کیا تھا آپ نے سنا من کنتو مولا ہو فہاد آلی المولا کہ جس کس کا میں مولا ہوں وہ سوچ کے لئے علی مولا اب فوراً آیت آگئی آپ کو عز کیا کہ خلافت چلی نبوت کے ہمراہ خلافت چلی رسالت کے ہمراہ خلافت چلی امامت کے ہمراہ نبوت پیچھے رہ گئی رسالت پیچھے رہ گئی اب خلافت اور امامت آگے آگے چلے گی اب غدیر سے خلافت امامت کے روب میں چلے گی تو اگر اللہ نے آیت پتار دی اے لوگوں یاد رکھو غدیر کا دن وہ ہے کہ کافر تمہارے دین سے آج مایوس ہو گئے جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے آج وہ آج وہ مایوس ہو کام لبنان گواستے ہیں جا کیوں رہے ہیں بھئی قرآن ہے کافر یعنی جس کو غدیر اچھی نہ جگے غدیر کا اعلان اچھا لہذا مسئلہ یہی پہ ہو گیا یقین دیجئے یہی میں مسئلہ ہو گیا پہلے تو بہت سارے یہ من کنتو مولا و فاری مولا اب اس کا انقاب تو کر نہیں سکتے حدیث متواتل سب نے نکل کی آپ کیا کریں ہاں بہی یہ حدیث رسول اللہ نے ہاں یار یہ تو کہا ہے انقاب کو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو کریں کیا اب کیا کچھ یوں کہ منکن کا مولا اور صحابہ داری مولا کہ مولا کے معنی کو تبدیل کر رکھ ریا کہ کس کا میں دوست ہوں تو مجھو کیجئے اب کچھ اور کو کرنا سکے اب اتنا کر دیا لیکن اپنے اندر کی حادت بتا دی تو بھجر رکھئے اپنا میزار بتا دیا کیا کہ یاد رکھیے یہی سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دوست 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 کیا رسول تمہارا دوست ہے تو یاد رکھو کس نے رسول کو اپنے کیسا سمجھا اس میں دوست تمہارا کر دیا جس نے مولا پمانا دوست کی آگویا تو اس نے رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا اپنے جیسا قرار دے لیا کیا بھئی ہمارا دوست اللہ کے رسول نے محفظ صاحب کو کٹھے دیا تھا کس لیے یہ بتانے کے لیے اوہ یاد لوگوں حریف میرا دوست ہے حریف میرا دوست ہے یہ بتانے کے لیے تو پھر مصر سیکھیں سیکھیں کہ رسول کے نزدیک تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک تمہارے رسول کو کیا مان رہے ہو اپنے جیسا تب ہی تو دوست کہہ رہے ہو نا یہ تو شیعہ کی خوشبسمتی ہے کہ کس نے آدھ پک رسول کو اپنے جیسا تو کٹا شیعہ کو چھوڑ دیں شیعوں کے پہلے امام حدید کی جس کی اعلانیں بلائق ہوا اس نے بھی نہیں کہا کہ رسول مجھ جیسا اس نے جب بھی کہا انا اب تم نبید محمد میں تو محمد کے غلام میں غلام ہوں ہم تو اس قبیلے تھے ہیں جو رسول تو اپنے جیسا نہیں کہتا ہے جس کے امام اول نہیں علم کر دیا ہو کہتا ہے رسول ہم جیسا پیارہ یہ آپ کی اپنی اندر کی چھپی ہوئی سریشتہ ہے جو کہتے ہیں رسول برا بھائی ہوتا ہے جو برا بھائی ہوتا ہے وہ دوست بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مرتبہ ایک ہمارے وہ مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ مولان صاحب سے بہت زیادہ بات سو گئی تو انہیں ایک کتاب لکھی تھی تو اچانک میری نظر اس کتاب پہ پڑی تو اُبھر لکھا تھا مولان اکثر اب چیزی کے بھی پاس چل جائے وہ کہتی جی گولان صاحب ہیں تو انہوں نے کیا کہا یا یہ بتاؤ اس مولان کا کیا مطلب ہے جی کیا مطلب ہے کہنے لدیش کا مطلب مولان یہ امام مسجد وہ جو کتاب لکھنے والا امام جو مسجد کا امام ہے وہ اس کو کہتے ہیں مولان اچھا بھی مولان کیا مطلب ہے یہ جو آکے سامنے کہتے ہیں ہمارے پیشوا ہمارے رہبر ہمارے قصطاب ہمارے پیشوا ہمارے رہبر وہ کہنے لگ کہ یا عجیب تمہاری تو بات ہے جب ان جیسوں کی بات تاکی ہے تو ان کا رہبر بنان لیتے ہو رسول کی بات آتی ہے تو ان بات لیتے ہو اچھا کہیں جا کیا کہیں وہ بھی آگے تھے مولوی ہم وہ چلا گیا ہے یہ سیستان اور ملوچستان کی باقت ہے ایران کی تو کافی پانچ چھے سو پیر کلو پیٹر وہ چلا گیا ہے تو انہوں نے پیچھے سے موبائل کی گھنٹی گئی یا جنتی سے آج ہو بڑا شدید کام ہے تمہارے سے کافی دن مبہت ہوتی دیں نہیں مانا چلا گیا تو یہ شیعہ دوست ہیں جب چلے گئے پانچ چھے سو کلو میٹر چلے گئے فون کی یا فون کرتے یا جلدی سے آج ہو بڑا ہم کام کیا بتا دو ابھی بتا دو نہیں نہیں یہاں جب تک نہیں آو گے نہیں بڑا ہم کام نہیں میرے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں مجھے گھر پہنچنا ہے جو کام بھئی جلدی بتا دو نہیں دیدہ رہا وہ یہاں پہ پہنچے وہ بڑی محنت کے ساتھ اور زہمت کے ساتھ دوبارہ واپس آئے بھولان صاحب اور آکے کہتے ہیں نانا جی آپ بتائیے کیا بات ہے اتنا وہ کون ساہم کام ہے جس کے لیے آپ نے مجھے وہاں سے بھولایا ہے تو یہ کہنے لگے میں نے بھولایا انسی لیے ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ میں تمہارا جائے تو یہ آنگے سے بھگڑ گئے ہیں نادار ہو گئے یا مجھے حذیت دینے کے لیے مجھے تقلیب دینے کے لیے یا کون میں بتا دیا ہو کاف یہ اتنی تو ہم بات نہیں کہ دوستوں دوستوں کہا یا ابھی تمہاری میرے ساتھ باس ہوئی تھی تو کم اپنے لیے اتنی سی بات بردارش نہ کر سکے تو وہ حصول جس نے تین دن تک ایک لاکھ مسلمانوں کو تپتے زہرہ میں جمع کیا ہے یا تم جیسا بھی جہاں بھی عقل کی بارت چھئی جا رہی ہے کہ جہاں نام 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 تو عقل درست ہوگا ایوم اکملتو لکن دین اللہ نے مہت رکھا آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ایسا مکمل کیا کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہے آج میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور آگے آپ نے اپنی رسولوں کو وہ پیغام پہنچا رہا ہے یہ پیغام مسلسل غریب سے چل رہا ہے تصور اللہ نے کیا فکایا اللہ اممہ والی من والا والی من آدھا وانسل من نظرہ وانسل من خدرہ وانسل حق کا مہا ہوا ہے صدار مانے والے اب میں نے اس کو مولا بنایا ہے اب جو بھی اس کو مولا مانے تو بھی اس کے ساتھ رہے پروردگار جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس کا دشمن بن جاؤ اے پروردگار آگے لہاں کا مہا ہوئے صدار جیدر جیدر یہ نہیں کہے گا آپ کو بھی ہوتا ہوتا لے گا اور پھر اس کے بعد ایک اہم بات جو آپ کی خدمت میں لہنے آرز کی کہ میں اپنا وظیفہ در مدعی ادا کرنا فرمایا فَلْيُبَلِّرِ الشَّاعِدُ عَلْغَائِوَا وَالْوَالِدُ عَلْوَلَا کہ فرمایا جو یہاں پہ ہے جا کے گھر والوں کو بتائیں گا علی کی وضایت کا بتانا ہے جا کے واضح ہے جو یہاں پہ مقدیر کے محران میں موجود ہے جب جائے جہاں جہاں تک جائے فرمایا فَلْيُبَلْ لِهُشَّاعِدُ عَلْغَائِدُ جو یہاں موجود ہے کھن کو بتائے گا جو بھی یہاں موجود میں ہوگا ان تک میرا یہ پیغام پہنچائے گا قیامت تک یہ میرا پیغام چلتا رہے گا اور ہر بات پہ واضح ہے کہ یہ پیغام اپنے بیٹے کو دیتا رہی ہے بس یہ تو کیا ہے یہ غدیر ایک تاریخ ہے غدیر ایک ہدایت کا تسلسل ہے ہدایت کا تسلسل ہے غدیر میں مولا بنایا مولا کا معنی کیا ہے بھر دو جھولے کہا ہے کہ اپنی زحمت کو تمام کرتا ہو ہم نے بلایت کو نہیں سمجھا ہم نے بلایت سے شاید سب فقط نالا لگانے کو سمجھ لیا ہم نے بلایت فکر شاید ممبارک بات دینے کو سمجھ لیا ہم نے بلایت فکر شاید یہ بلیس میں آنے کو جشن میں آنے کو سمجھ لیا لیکن آئیں بلایت کا کیا معنی ہے بلایت کا معنی رسول اللہ بہترین طریقے سے سمجھا رہے اے یا مار اے مار یا ملک اے مار ان صدقال ناز و وادیاں بس صدقالی ان وادیاں غیرہ اے مار ان رائیت النازا اگر تو دیکھے کہ لوگ ایک وادی میں جا رہے ہیں ایک سنت میں جا رہے ہیں اور علی جنا کہیں ایک طرف جا رہے ہیں تو امار یاد رکھ بلایت کیا رہے کہ لوگوں کو چھوڑ دینا تیتا لانی جا رہے ہیں اور علی کے پیچھے جلے گانا علی کو اپنا حاکم مانگو جب مولا کا کیا معنی ہے خود نہیں کروں گا علی کو مانا سنتے جائیے اپنے فیصلے میں خود نہیں کروں گا میرے فیصلے کون کریں گے علی کریں گے میرے فیصلے علی کے بعد کون کریں گے حسن کریں گے حسن کے بعد میرے حاکم کون حسین کیاں تک کے آخری سلسلہ امام زمانہ تک وہ میرے حاکم ہوں گے ولایت کا معنی یہ ہے کہ میرا اور مولا کا رابطہ اتنے نہ پائیں جس وقت یہ رابطہ ٹوڑ گیا وہ ولایت ختم ہوگی آسان سے مثال دوں شہر بیوی کا بنی ہوتا ہے یہ مختصر سف یعنی چھوٹی سی ولایت باپ اپنی اولاد پر ولایت رکھتا ہے منعہ اپنی بیٹی پر ولایت رکھتا ہے بیٹی باپ کی جازب کی بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے ولایت ہے کیون اگر وہ باپ کے حضروں کے خلاف کرے گی تو وہ گناہ بھی ہوگا حرام بھی ہوگا سوچو کر رہے ہیں باپ کی ولایت کا ایک نمونہ دوں کام ہے مستحب کام ہے مستحب نماز پڑھنا جماعہ کے ساتھ کہا ہے مستحب باپ نے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا آج سے کہا کہ جماعہ کے ساتھ نماز پر اب یہ مستحب نہیں رہے گا اب یہ عمل واضب ہو جائے گا اگر بیٹا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا حرام ہو جائے وہ کام حرام ہوگا نا فلمانی ہوگی وارد کا آکے والدین ہو جائے گا بیوی شہادی نافرمانی کرے گی ایسے ہی وہ بلایت سے خالی ہو جائے گی اولاد بھی اگر باپ کی بلایت نہیں مانے گی کوجہ فرما رہے ہیں کسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ جب کہا من مولا ہو فہاد حالی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اب کیسے باقی کسی پہ ملائی تو بھی ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن اب بھی یاب اب جس جس میں کون ہے رسول کس کس کا مولا ہے آدم کا بھی مولا عدرہیم کا بھی مولا نوحہ بھی مولا موسا کا بھی مولا عیساء کا بھی مولا عدرہیم کا بھی مولا میکائی بن کا بھی مولا عزرائیم مولا تو ان سب کا علی مولا نعرائے آئے بلی آئے بلی دعائے حقا کی صحت و سلامتی کے لئے بلانتار سانوہ اللہ حمد سوالہ و اللہ حمد مکہ ہی مہتے ہیں انشاء اللہ پڑوا دکار سے دعا کرتے ہیں پڑوا دکار شبہین کا واسکہ اس عید عثمہ کا واسکہ عید اللہ الاکبر کا واسکہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری قطعوں سے دربوزر فرما آدمی والے تجھ کو واسکہ محمد وارہ وقت کا جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو صحت کاملات آف فرما جتنے مومنین و مومنات پریشان ہے رجائے سب کی پریشانیے کو دول فرما جو میں اولاد ہیں ان کو اولاد نے سارے اطا فرما جن کو اولاد اطا کی ہے پروردگار ان کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما مومن سب کو آل محمد کی صیرت کی مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرما زندگی ازارنے کی توفیق نصیب فرما آلنے والے اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لئے وارثِ غدیر امام زمانہ کے ظہور میں تعدیم فرما اولاد دگار اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لئے بلچہ توحید کی بلندی کے لئے ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعدیم فرما ہم سب کو اپنے مولا آقا کے جان نسانوں میں شمار فرما اپنے مولا آقا کی نمائے شد کی دعاوں میں شامل فرما ہمارے مرہومین کو گلی کے رحمت فرما بالخصوص اس آقیر کے والرین کو گلی کے رحمت فرما اور آفرین کے مرہومین کو گلی کے رحمت فرما پروات گا رحمت سب کا خاتمہ بلخصوص فرما بِن نبی و آلِ ربنا اُتِقَطَلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ آمین آمین یا رب العالمین بِرَحمتِ قَيَّا رَحْمَ الرَّحْمِينَ بِرَحمتِ قَيَّا رَحْمَ الرَّحْمِينَ اور جاتے جاتے ٹٰلانس ماتھ ماتھ مانی گئے ہمارے موسیقی